السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو سیر کراؤں گا اپنے کچھن گارڈن کی جس کو میں نے بنایا ہے اپنی گھر کی چھت پر تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں چھت کی ایک سائٹ پر میں نے اگایا ہے قدو، بینگن، شملہ مرچ، حری مرچ اور دوسری سائٹ پر میں نے اگایا ہے صرف ٹماٹر کے پودے ٹماٹر کے پودے میں نے زیادہ لگایا ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ گھر میں ٹماٹر کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے ٹماٹر کے پودوں کو میں نے چھت کی ایک سائٹ پر لگایا ہے کیونکہ اس سائٹ پر دوب صرف صبح کے ٹائم آتی ہے کیونکہ ٹماٹر کو زیادہ تیز دوب پسند نہیں ہوتی اور چھت پر جتنی بھی سبزیاں میں نے اگائی ہیں ان سب میں سے ٹماٹر کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ہفتہ دس ان میں میں ان کی گھڑائی ضرور کرتا ہوں چونکہ آج کل گرمی زیادہ ہو گئی ہے اس لیے میں ان کی دو ٹائم واترنگ کرتا ہوں صبح کے ٹائم میں ان کو اچھے سے پانی دیتا ہوں اور سیکنڈ ٹائم غروب آفتاب کے وقت میں ان کی اچھے سے شاورنگ کرتا ہوں اور مہینے میں ایک بار میں ان کو دودھ اور گھڑ کی سپری کرتا ہوں ویسے جو میرے میجیکل فرچلائزر ہیں اس کو میں ہر دو دن کے بعد سپری کرتا ہوں اس میجیکل فرچلائزر کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہیں اگر آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں اور اسی فرچلائزر کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پلانس کتنے ہیلڈی ہیں چت کے اسی شیڈی سائٹ پر میں نے پودینے بھی اگایا ہے کیونکہ پودینے کو بھی زیادہ گرمی پسند نہیں ہوتی اس کو صرف شیڈی ایریا اور زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے کات بات کی اس کو خاص ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ اس کو کات نہیں بھی دیں گے تو یہ چھے سے گروہ ہو جائے گا اور دوستو چھت کی اس سائٹ پر میں نے لگایا ہے قدو کے چھے سے ساتھ پودینے چونکہ یہ بیل والے قدو ہے اس لئے میں نے ان کو داگے سے بان دیا ہے اور چھت کے اسی سائٹ پر میں نے دو پل والے درخت بھی لگایا ہے جس میں ایک مالٹا ہے اور دوسرا چھیری موسیقی چونکہ ہمارے چھت پر زیادہ مکیا نہیں ہوتی اس لئے قدو کے پلانٹ کو ہینڈ پولینیشن کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لئے آپ کو خیال رکھنا پڑے گا میل اور فی میل فلاورز کی فی میل فلاور کی پہشان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی فلاور نکلتا ہے اس کے نیچے چھوٹا سا قدو بنا ہوتا ہے ہینڈ پولینیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میل فلاور کے پولنز فی میل فلاور پر گر جائے اور اسی پروسیجر کے بعد قدو بننے سٹارٹ ہوتا ہے قدو کے ساتھ ہی میں نے کچھ شملہ مرچ کے پودے بھی اگائے ہیں اور ان میں بھی فلاورنگ اور فروٹنگ سٹارٹ ہو چکے ہیں شملہ مرچ جب فلاورنگ پر ہو اس کو زیادہ پانی نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس کے فلاورز گر جاتے ہیں اور شملہ مرچ کے ساتھ ہی میں نے کچھ ہری مرچے بھی لگائی ہے اس میں بھی فلاورنگ اور فروٹنگ سٹارٹ ہے اور اس کو بھی آپ نے فلاورنگ کے دوران کم پانی دینا ہے اور یہاں پر ڈسٹمبر کی بالٹیوں میں میں نے بھینگن کے پودے لگائے ہیں اور اس میں بھی تقریباً فلاورنگ اور فروٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بھینگن بھی نکل آئے ہیں اپنے گارڈن کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے میں نے کچھ فلاورنگ پلانٹس بھی گروہ کیے ہیں ویسے تو یہ سمر سیزن کے پلانٹس ہیں لیکن ان کو اتنی شدید گرمی برداشت نہیں ہوتی اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے گارڈن کے لیے کچھ ہی دنوں میں گرین نیٹ کا انتظام کرلو ان پودوں کو میں نے آج سے ایک ڈیڑھ ماہ پہلے لگایا تھا اب یہ کافی بڑے ہو چکے ہیں تو ان کو داگے سے باننا ضروری ہو گیا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں